نمسکار ہمارے چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے جیسے جیسے یوپی کے چناؤں قریب آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے بھی پکس کے کان کھڑے ہوٹے جا رہے ہیں اصدیت مین ہوویسی نے اپنی پت یاترہ کے دوران خاص طور سے دلی سے سٹے الوی نگر کی حالت کو دیکھ کر یوگی سرکار کو لتاڑا دیکھیں ایک ریپورٹ ہمارے سنبھار دادا کے دوارے سانگ ڈمچاک اور ہاش پرنگ سو کھار کر پھیک دیا جائے جو آج ہماری فوج کو پیٹرولنگ کرنے نہیں دیتی میں تو ہر شعب حیات میں بھارت کی تلقی کو دیکھنے کا خواب دیکھتا ہوں میرے عزیز دوستو اور مزرگو لونی کی عوام کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج مجھے آ کر الیکشن کمیشن کی اجازت پر پدیاترہ کرنے کا موقع ملا میں بہت سے جگہ پر نہیں جا سکا آپ سے معافی چاہتا ہوں مگر جب میں الوی نگر کو گیا کیا کام ہوا وہاں پر آؤ وزیر اعلی یوگی اتنات آؤ نرندر موڈی میرے ساتھ چل کر لونی کے اس الوی نگر کو دیکھو جہاں پر انسان بستے ہیں وہ انسانوں کی بستنے کی جگہ ہے جہاں پر نالی نہیں ہے جہاں پر روٹ نہیں ہے جہاں پر کچھروں کے امبار لگے ہیں جہاں پر خوریش برادری کے لوگوں کو اپنی گوشت کی دکان چلانے کی اجازت نہیں ہے ان کا لائسنس ریو نہیں کیا جاتا جہاں پر سیفری بادری کے لوگوں کو اپنے بڑی کا کام کرنے نہیں دیا جاتا ظلم کی انتیاہ ہو گئی کہ بھارت کے کیپٹل سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر کیا بولتے ہیں کہ ہندون کا ائرپورٹ ہے کون سا ہے ہندون کے ائرپورٹ میں لکھا ہے کہ گوشت کی دکان نہیں کھولی جا سکتی خوریش برادری کی کس نے کہا کہ تم کو وہاں پر روٹ نہیں ڈالو کس نے کہا کہ تم کو وہاں پر نالی نہیں بناو کس نے کہا کہ نہیں کہا کہ تم کو وہاں پر سکول بناو کالیج بناو پولوشن آتا ہے گندگی بھری بھی ہے لوگ چھت پر نہیں سو سکتے گندگی پیدا ہو جاتی پولوشن سے میں لونی کے عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ دس فیبری کے دن اپنا ایک ایک اور متحدہ طور پر پتنگ کے نشان پر لگائیے میں ان تمام کمزور اور مظلوم لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ بھاگے داری پریورتن مرچہ کا ساتھ دیجئے اس میں تمام کمزور لوگ آئے ہیں جن کو دبایا گیا کشلا گیا پہچانی سماج وادی کے اس ان کے ہی قریبی نیتا کے بیان کو دیکھئے ہاں جو لوگ اگر اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال چکے ہیں اگر جو لوگ اپنے دل و دماغ پر زور ڈالنا نہیں چاہتے تو بکتو تم تم غلامی کرتے رہو گے تم بھیک مانگتے رہو گے مگر اصدین ہوئی سی انشاءاللہ ہوتا آنا بھیک نہیں بلکہ ہم ٹکٹ باٹتے ہیں اور باٹیں گے کل آج بھی اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے اور کل بھی اللہ ہم کو موقع دیتا رہے گا میں آپ کو بتانا چاہوں گا آخر میں کہ اللہ نے جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں اور میرے ساتھی اتر پردیش میں بھارت کے کونے کونے میں جا کر منجل اس کو مضبوط کریں گے لڑتے رہیں گے مظلوموں کے لیے کمزوروں کے لیے ان کا حق دلانے کے لیے آئیے دس فبریڈی کے دن میں لونی کے وام سے پیل کرتا ہوں کہ آپ اپنا ایک 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 اوٹ ڈاکٹر مہتاب کی حق میں استعمال کرئے اور انشاءاللہ ہوتااللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انتخابات اور ہونے کے بعد میں پھر آپ سے درمیان میں آؤں گا اور اگر الیکشن کمیشن ہم کو اجازت دیتا ہے پانچ سو لوگوں کی میٹنگ کرنے کا تو پھر آؤں گا آپ سے ملاقات کروں گا آپ تمام سے اپیل ہے کہ اوٹ میں اوٹ ڈالیے موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی